السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم مشروع کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں دنیا کے پانچ ایسے جنگجو جن کا مقابلہ کرنا آسان ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا تھا پانچویں نمبر پر ارتغل غازی تو دوستو آپ میں سے شاہد ہی کوئی ایسا ہو جو ارتغل غازی کو نہ جانتا ارتغل غازی نے منگولوں سے ترکی کے کئی چھوٹے اور بڑے شہروں کو لڑائیاں لڑ کر محفوظ بنایا ان دنوں میں ارتغل غازی نے ترکی کے کچھ علاقوں میں اپنی حکومت بھی قائم کی تھی دوستو ارتغل غازی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا تھا ان سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا دوسرے نمبر پر ہیں امیر تیمور دوستو امیر تیمور بہت بڑے ہی جنگجو اور بہادر گزرے ہیں انہوں نے اپنے نام کی ایک سلطنت بھی قائم کی جسے سلطنت تیموریا کہا جاتا تھا اور اسی پر حکومت کرتے تھے کسی میں اتنی حیمت نہ تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے تیسرے نمبر پر ہیں سلاہ الدین ایوبی یہ بہت ہی بہادر اور ندر جنگجو تھے کہتے ہیں کہ بہادر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت مہربان انسان بھی تھے انہوں نے بھی اپنی ایک سلطنت قائم کی جو کئی عرصے تک چلے وہ کسی پر ظلم نہ کرتے تھے دوسرے نمبر پر جن کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ بہت بڑے جو گزرے ہیں آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان کا نام جانتا ہو کیونکہ اکثر لوگ ان کا نام نہیں جانتے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو جناب دوسرے نمبر پر ہیں جناب مختار السکفی صاحب ہے کوئی بہت دو جو مجھ سے لڑے کون ہو تم موں کیوں چھپایا ہوا ہے لویر کے بچے بھیج اگر کوئی مرد ہے تیرے پاس میں نے پوچھا کون ہو جن کے میدان میں تلبار کی طاقت بندے کی پہچان ہوتی ہے تشکل کے سب سے خطناک آدمی کو سامنے بھیجی پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اس کا جواب دو سن اکسٹ اجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے تو انہوں نے ان کا بدلہ لیا کہتے ہیں کہ یہ اس قدر بہادر تھے کہ اس وقت کے جتنے بھی حکمران گورنر یا کسی بھی فوج کا سپیسہ لار ان سے ڈرتا تھا اور ان سے مقابلہ کرنے کی حمد نہ رکھتا یہ اس واقعے سے بھی پہلے بہت بڑے مشہور تھے اس واقعے کے بعد بھی مشہور ہوئے بچپن سے بہت ہی بہادر انسان تھے انہوں نے امام حسین کے خون کا بدلہ لیا کوفا میں اپنی ایک حکومت قائم کی اور امام کے قتل میں ملاوث ہر ایک ایک کو قتل کیا پہلے نمبر پر دنیا اور اسلام کے سب سے بڑے جنگجو بہادر اور مہربان انسان کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو وہ ہیں حضرت علی حضرت علی ایسے بہادر انسان تھے جن کا سامنا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا کسی کو بھی اگر کہا جاتا تھا کہ تم نے حضرت علی کا مقابلہ کرنا ہے تو دوستو اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتا تھا وہ اس میں مجال لنے تھا کہ وہ حضرت علی کا سامنا کر سکے حضرت علی اپنی تمام جنگوں چاہے وہ بدر ہو خندق ہو احد ہو غرضی کہ ہر میدان میں ان کو فتح نصیب ہوئی وہ فاتح رہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بہت شکریہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا